السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی موجودہ حالات کے تناظر میں حضرت مفتی عبد المعید صاحب مدد زلوہ کا ایک آڈیو کلپ پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے اکابرین سلاسہ کی ترتیب پرکشش عنوان کا دھوکہ چور بھی کہیں چور چور چوروں سے ہوشیار بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصے سے پاکستانی فتین ٹولے کے حضرات بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹتے دکھائی دیتے ہیں اس بات کا کہ اکابرین سلاسہ کی ترتیب اکابرین سلاسہ کی ترتیب اکابرین سلاسہ کی ترتیب اکثر جب بھی مسالحت کی بات چلے یہی مین شرط رکھتے ہیں چنانچہ حرامین میں بھی یہی شرط انہوں نے رکھی کہ اکابرین سلاسہ کی ترتیب اور مطلب اس کا یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس مولانا یوسف اور مولانا انعام الحسن رحمہم اللہ کی ترتیب پر کام ہو اب کوئی ان عقل کے اندھوں سے ذرا پوچھے تو سہی کہ کیا تبلیغی نظم و نسک کے لیے بغیر امیر شورائی فارمولہ چلانا اور اس کے لیے واویلہ کرنا اکابرین سلاسہ کی ترتیب ہے تبلیغ کے تینوں اکابرین کا ذاتی معمول جس پر وہ تا دم حیات قائم رہے وہ تو امیر و معمور کی ترتیب ہے کہ یہ تینوں حضرات امیر تھے باقی لوگ معمور اور ان کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر شہروں اور محلوں میں امیر و معمور ہی کی ترتیب تھی جس میں امیر مشورے کا پابند تھا اور معمور اطاعت کے صرف حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ کے آخر زمانے میں بعض زگاہ ساتھیوں کے مجبور کرنے کی وجہ سے حضرت جی نے ان کو باہم لڑنے مرنے سے بچانے کی غرض سے وہاں کے مخصوص حالات کے پیش نظر خاص وہیں کے لیے شورہ تجویز کی لیکن حضرت جی نے اس نظام کو کبھی بھی تبلیغ کے لیے مستقل ضابطہ اور قانون قرار نہیں دیا اور کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تبلیغ کا کلی اصول ہے اسے عالمی سطح سے لے کر محلے تک چلانا ہے اسے حضرت جی کی مستقل ترتیب قرار دینا خود حضرت جی پر بختان عظیم ہے آخر وہ کام جس میں بنیاد ہی جہد دین اور شعبہہ زندگی میں سنت کو زندہ کرنا ہو اس میں غیر مسنون کام کو قانون کیسے بنایا جا سکتا ہے اس لیے تبلیغی نظم کا مستقل ضابطہ اور اصول فوہی تھا جس پر حضرت جی انعام الحسن مددلہ خود قائم تھے یعنی ترتیب امیر و معمور تو حاصل یہ کہ فتین حضرات اکابرین سلاسہ کی ترتیب اس پرکشش عنوان سے دھوکہ دیتے ہیں گویا کہ یہ فتین حضرات تو اکابرین سلاسہ کی ترتیب پر قائم ہیں اور حضرات نظام الدین اس سے ہٹ گئے ہیں حالانکہ اکابرین سلاسہ کی ترتیب سے حقیقت میں یہ خود ہٹے ہیں لیکن اپنے ہٹنے کو چھپانا چاہتے ہیں جیسے چور چوری کرے اور پھر شور ڈال دے کہ چور چور اسی وجہ سے مشہور محاورہ ہے جو اس فتنہ پرور حضرات پر بلکل فٹ ہے کہ چور بھی کہیں چور چور چوروں سے ہوشیار رہو اور ہوشیاری یہی ہے کہ ان کو کنارے لگائیں اور مقامی کام کی ان کی تشکیل کر دیں اور ان کی جگہ معتدل حضرات کو فرنٹ پہ لائیں اور کم از کم ان فتین حضرات کو ممبروں پر بٹھا کر اور اجتماعات اور مشوروں میں پروٹوکول دے کر ان کے ہنسلے بلند نہ کریں کہ یہ وزید سازشیں کرتے پھریں اس لیے جب تک رائیوینڈ کا ماحول سازگار نہ ہو نئے مجمع کا رخ ان کی طرف کرنا خلاف حکمت اور خلاف مصلحت ہے واللہ اعلم بالصواب فقط والسلام بندہ عبد المعید نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان موسیقی 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 موسیقی